رسز نیتا اندریش کمار کے ایک بیان نے دیش کی سیاست میں بھوچال مچا دیا ہے اندریش کمار نے بی جے پی کو اہنکاری تک کہہ دیا ہے جس کے بعد سے کہیں نہ کہیں رسز اور بی جے پی کے بیچ کی جو دوریاں ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں ہمارے ساتھ اس مددے پر بات کرنے کے لیے مسلم راشتی منج کے راشتی سنیوجک رسز کا لکنوں میں ایک بڑا چہرہ تھاکور راجہ رئیس صاحب ہیں ان سے بات کریں گے ایسا کیا ہو گیا اب تک تو بی جے پی آر ایس ایز ایک مانی جاتی تھی لیکن اس دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں دونوں کو الگ الگ دیکھا جا رہا ہے بیان بازیاں بھی اب خوب ہو رہی ہیں ایسا ہے میڈیا نے توڑ مروں کر کے اس کو پیس کیا ہے بیان جو ہے ان کا سمرتھن میں سمرتھن میں اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہے چاوران نبے سبھائیں کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کے لیے وہ پرمپنی ڈاکٹر گروہ ڈاکٹر اندریج جی کے لیے کیا ہے اور پورا مسلم راشتری منج بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتانے کے لیے پورے دیس میں کار کرتا لگے تھے اپنے خون پسینہ سکھا رہے تھے جلا رہے تھے کہ کسی طرح سے سرکار آئے تو جو ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہمیں رام سمیں رام سبکے رام جنہوں نے رام کی سیوہ کی ہے وہ سرکار میں آگئے اور جو سب تھے جو نہیں گئے درسن کرنے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ستہ سے باہر رکھا ہے لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ دو ایسو اکٹالیس پہ جو آہنکاری ہو گئے تو ان کو روک دیا دو سو اکٹالیس نہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہے جن کو جو ہے کانگریس کو انہوں نے کہا کہ دو سو چوتیس سیت ان کو آئی ہے ایک سو چوتیس ایک سو چوتیس ان کو کہا ہے کہ وہ آئی ہے اور جو رام کے تھے ان کی سرکار آئی ہے بیان ان کا دیکھئے تو انہوں نے کہا جو رام کے تھے ان کی سرکار آئی ہے اہنکاری راہل کو کہا انہوں نے یہ توڑ مڑھول کے کہا گیا ہے اور بی جے پی اپنی ہی سنسا ہے میں تو بی جے پی سے ہی آتا ہوں سات سال آٹ سال سے میں اس میں کام کر رہا ہوں میں تو بھاتی جنتہ پارٹی سے ہی نکل کے آیا ہوں کیا وجہ رہی کہاں کمیاں رہی ہیں کہ اتر پردیش میں آپ پور بہومت میں ہوتے ہوئے سماجوادی پارٹی سے ہی پیچھے چلے گئے اور ایودھیا جیسی سیڈ بھی آپ ہار گئے ایسا ہے کہ جو ٹکٹ کا وطر ہوا ہو جو بھی ہوا ہو وہ اپنے سمیچھا کریں گے یہ بی سی بھاتی جنتہ پارٹی کا ہے کہاں پہ کیا رہا اسے میں گیا دورہ کرنے ہم کو مسلم ووٹ نہیں ملا چوران نوے بیٹھ کے کہ اب مسلم ووٹ نہیں ملا تو اس لیے جو ہے کہیں نہ کہیں معاملہ ہے مسلم ووٹ نہیں دلید ووٹ بھی نہیں ملا ہے بہت بڑے پیمانے پر پاسی سماجو اور سماجو وہ سب سماجوادی پارٹی کے ساتھ گیا ہے اب دھیش پرساد پاسی ایودھیا سے سانسد بن گئے ایسا ہے بی سی یہ نہیں ہے بی سی یہ ہے کہ سمیچھا جب کوئی پارٹی چناؤ لڑک کی آتی تو سمیچھا کرتی ہے اب یہ اپنی بیٹھا کریں گے سمیچھا کریں گے کہاں گلتی ہوئی ہے اس گلتی کو یہ دور کریں گے باقی رہی بیان پرم پنجنی گروہ ڈاکٹر اندری جی کا تو ان کا بیان سمارتھن میں ہے وہ جو ہے حکومت سے حکومت کرنے والے لیڈر ہیں اب آتی جنتہ پارٹی کے لیے انہوں نے پورے سنگھن کو لگا رکھا تھا سارے مسلم راتی منجے کارکٹہ پورے دیش میں اترے تھے یہی ساچ ہے اور میڈیا سے میں اپیل کروں گا کہ توڑ مڑول کر کے کسی بیان کو نہ کریں بھاچپا اور آر ایسس ایک دوسرے کے پورک ہیں اس لیے کبھی کنٹو ورثی کرنے کے کوشش نہ کریں یہی اپیل کریں گے ہم ہم کہہ رہے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں لیکن آم آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں سنجے سنگھ راجے سبا سانساد ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ماں اور بیٹے کی لڑائی چل رہی ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی ہے ہی نہیں یہ ایسا ہے انساسی سنگھٹان ہے ہمارا اور بھارتی جنتہ پارٹی مانا کی سیاستی ہے وہ بھی انساسیت ہے ہمارے یہاں سے جو نکل کے جاتے ہیں وہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا نتوت کرتے ہیں اس لیے وہ بھی انساسیت ہے کوئی ایسا نہیں میڈیا نے توڑ مڑول کر کے بیان دیا ہے ایک آخری سوال رہے گا یہ جو ہار ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں آپ لوگ کی طرف سے کمی رہی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ بیان آپ لوگ کو نقصان کرتے ہیں ایسا ہے نیچلے استر کا سارا کار کرتا لگا تھا جی جان سے پوری جان پوری طاقت جھوکے ہوئے تھا اوپر کھیل ہو گیا اوپر کھیل نہیں ہوا ہے اوپر سے کہیں نہ کہیں کوئی تُٹی ہوئی ہے اب جنتہ میں کیا رییکشن لاکیا نہیں اس کو سمجھ نہیں پائی نہ بھارتی جنتہ پارٹی نہ ہم لوگ نہیں سمجھ پائے سمیچھا ہوگی جو ہوگا اس کو آگے دیکھا جائے گا چلیے شکریہ بات کرنے کے لیے تو یہ تھاکور راجہ رئیس تھے صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ نیچے کا جو کارک کرتا ہے وہ جی جان سے لگا رہا لیکن اوپر سے شاید کوئی تروٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتر پردیش میں ان کو ہار ملی ہے اور اسی کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اندریش کمار جی کے بیان کو توڑ مروڑ کر میڈیا پیش کر رہی ہے وہ پہلے بھی بھاچپا کے ساتھ تھے آج بھی بھاچپا کے ساتھ تھے لکھنو سے کیمرا پرسن آشیدوش شکلہ کے ساتھ اتر پردیش ٹائمز کے لیے ارسلان سمجھے